اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بقد الحمام ولا يناله غوث الفتن اللذی ليسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فتر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاحہ برحمته والتداب السخور ميدان عرض سم السلاة والسلام على نبینا و مولانا ابل قاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجمین المیامین اللذینا اذهب اللہ عنكم رس اہل البيت ویتحركم تدہیرا لا سیما على بقیت اللہ فی الارضین ولا نت الدائمت ولا اعضائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکمِ کتابِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ لتسعلنا یوم ازن عن النعیم درود بھیجے محمد و آج محمد اللہ علیہ وآلہ 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 ماہ مبارکِ رجب المرجب تقریباً جو ہے وہ اپنے نصف پر پہنچنے والا ہے اور درد شروع کرنے سے پہلے تمام حاضرین محفل کو کہ کل کا جو دن گزرا یعنی امامِ محمد التقی علیہ السلام کی ولادت بس سعادت کا دن تھا کل کے شہور آج کا دن تو تمام مومنین اور مومنات کو جو ہے وہ اپنے آقا و مولا کی ولادت بس سعادت بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ خدا بحقِ حاضر مولود یعنی امامِ تقی علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین کو اپنی حفظ وعمان میں رکھے اور ہر قسم کی جانی، مالی، جسمانی و روحانی ہر قسم کی پریشانی سے تمام مومنین کو اپنی حفظ وعمان میں رکھے درس کا موضوع آپ حضرات کے سامنے میسیج کے ذریعے سے اور دوسرے طریقے سے پہنچ چکا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے تماسک کا طریقہ تو اگرچہ اس سے پہلے والے درس میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہو گئی اور آج دوسرا درس ہے تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی کہ یہ رجب کا مہینہ اس کام کے لیے بہت مناسب مہینہ ہے کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جو آپ اگر ذرا سی توجہ کے ساتھ اس مہینے کی آپ دعا کے جو ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں اس دعا کے جملے کیا ہیں کہ یا من ارجوہ لکل خیر و آمن سخطہ اندہ کل شر یا من یعطی من سآلہ اے وہ کہ جو سوال کرتا ہے تو اس کو دیتا ہے جو تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے تو اسے سوال بھی نہیں کرتا اس مہینے میں تو اپنی برکتوں سے اپنی رحمتوں سے اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے تو یہ مہینہ اس حوالے سے بڑا فائدہ اٹھانے والا مہینہ ہے کہ باقی مہینے میں جو کام آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ اس مہینے جو ہے وہ صرف آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور وہ کام ہو جاتا ہے اور ہمارا موضوع یہ ہے وہ یہ ہے اور سب سے اہم عقائد میں بھی سب سے اہم جو ہے امامت ہی ہے کہ توہید مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے مذہب میں توہید ہے نبوت اسلام کے علاوہ بھی دوسرے مذہبوں میں ہیں لیکن ختم نبوت کا عقیدہ صرف ہمارے پاس ہے توہید کو ہی مانتے ہیں نبوت کو ہی مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہے وہ جہنم میں جائیں گے جب توہید کو مانتے ہیں نبوت کو مانتے ہیں تو اب جہنم میں جانے کے تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے نہیں تو ریزن ہے وہ کیا وہ یہ کہ امامت کو اگر امامت کی پیروئی نہیں کی اور امامت کی عقیدے کو نہیں مانا تو چاہے وہ توہید کا اقرار کرتے رہو چاہے نبوت کہ سلسلے میں پکا عقیدہ ہو لیکن اگر امامت پہلی بات یہ ہے کہ بغیر امامت کی نہ توہید کا عقیدہ پکا ہو سکتا ہے اور نہیں رسالت کا عقیدہ مضبوط ہو سکتا ہے اگر بغیر امامت کے دیکھ لیں آپ مسلمانوں میں تیہتر فرقے ہیں ان تیہتر فرقوں میں امامت کا عقیدہ کس کے پاس ہے ایک ہی فرقہ ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں توہید کو مانتے ہیں نبوت کو مانتے ہیں صرف ایک امامت کے مسئلے میں آکے جو ہے وہ پٹی سے اتر گئے تو آج آپ ان کی توہید اٹھا کے دیکھ لیں کہ روز محشر ہوگا خدا سب کا حساب کتاب کر دے گا جہانم میں ڈال دے گا اس کے بعد جہانم سے آئی گی آواز آئی گی حل من مزید حل من مزید تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کوئی یہود و نصارہ کا نہیں ہے کہ اللہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا جو اسے کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جہانم میں کس کو ڈالوں تو اللہ اپنی ٹانگ اٹھا کے جہانم میں ڈال دے گا یہ کون ہیں یہ توہید کے ماننے والے ہیں یہ کون ہیں یہ نبوت کو ماننے والے ہیں رسول نے تو ایسا اللہ انٹروڈیوش نہیں کر آیا تھا تو پتا چلا کہ رسول کے جاننے کے بعد توہید خراب ہو گئی کل ختم ہو گئی تھی اور نہ ہی اسلام میں داقل ہونے والے دوسرے مذہب سے لوگ بند ہو گئے تھے تو جب دوسرے لوگ آ رہے ہیں دوسرے عقائد کے لوگ آ رہے ہیں تو رسول کے بعد کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو اس وقت پیش آنے والے شبہات کو رفع کرتا اور آج توہید ہوئے رسالہ صحیح طور پر باقی رہتی تو جو کہ نہ ہو سکے لیکن ہم تو الحمدللہ خدا کا جتنا احسان جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خدا اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہزار نعمتیں کسی بھی آپ بچے سے پوچھ لیں کہ خدا کی نعمتیں کیا کہے تو وہ آپ کو گناہنا شروع کر دے گا ساری نعمتیں آپ چھوڑے ہیں دنیا کی صرف اپنے جسم کے اوپر ایک مرتبہ نگاہ کر لیں تو آپ کو اپنے ہی جسم کے اندر خدا کی کتنی بیش بہا اور مہنگی ترین نعمتوں سے خدا نے آپ کو اور ہم کو مالا مال کیا ہے مطلب یہ آنکھ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے سے آپ دنیا کے حسین نظارے دیکھ رہے ہیں اس ہی آنکھوں کے ذریعے سے آپ مکہ و مدینہ رسول کی قبر کو دیکھ رہے ہیں مالا کائنات کے حرم کے دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کو خدا نے کتنی بڑی نعمت دی ہے دل دیکھ لیں گردے دیکھ لیں ہاتھ دیکھ لیں بال دیکھ لیں یعنی یہی ساری چیز ہے کہ انسان خرید خرید کے اپنے آپ کو بنانا شروع کر دے پرشید بلینڈ آف ڈالرز کا جو ہے وہ انسان بنے گا کہ جو اللہ نے مفت میں جو ہے اس کو اتنی بڑی نعمت دے دی خدا تو وہ ہے کہ جو خالق کائنات اس ساری نعمتوں کو بنانے والا ہے اب جس نے نعمتیں دی ہیں اور صاحب نعمت بھی وہی ہے تو یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی شخص میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے بعد میں کوئی مثال پر اتراز نہ کر دے کہ کوئی اگر جو ہے وہ بہت پیسے والا انتہائی مالدار شخص اپنے کسی نوکر کو جو ہے وہ سو روپے دے اور شام کو کہے کہ بتاؤ تم نے وہ حساب تو سو روپے تم نے کہا خرج کیا تو ایک مرتبہ نوکر بھی کہے گا کہ ارمو ڈالر جو ہیں وہ بینکوں میں پڑے میں ایک سو روپے دیا ہے اس کے بارے میں بھی صبح دیا ہے اور شام کو پوچھتا ہے کہ بتاؤ خرج کہا کیا تو جب یہ ہم عام انسان کے لیے جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تو یہ خدا کے لیے کیسے لائق ہے خدا تو وہ ہے کہ جو ساری اچھائی خدا میں ہیں کوئی برائی اس کے اندر نہیں کوئی عیب اس کے اندر نہیں تو یہ تو مازلہ ایک طرح کے عیب ہے نا کہ اتنی نعمت ہونے کے باوجود یہ ایک دنیا نہیں پتہیں کتنے عالم خدا نے ایسے بنائے ہیں اتنا طاقتور اور باقدرت صاحب اختیار اور ایک اپنے کمزور سے بندے سے پوچھے کہ بتا دنیا میں کتنی روٹی کھا کیا ہے کتنا پانی پی کیا ہے کتنی اکسیجن انہل کی بھئی تو ہماری شان کے حساب سے نہیں یہ ایسی چیز سے پریشان ہوکے ایک شخص آیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں قرآن کے بعد یہ کہا کہ فرزند رسول یہ آیت سمجھ میں نہیں آ دی گمراہ وہ ہوا کہ جس نے قرآن کو اہل بیت کے علاوہ سمجھنے کوشش کی کامیاب وہی ہوا کہ جس نے جو ہے وہ رسول کی حدیث پر عمل کیا قرآن و اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھا سورہ تکاسر کی آخری آیت کا جس کو میں نے سرنامہ کلام کی طور پر آگ پیسان نے پیش کیا ہے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرزند رسول یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی خدا کہہ رہا ہے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اور پھر اس دن تم سے ضرور بضرور جو ہے وہ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا لام بھی تاقید نون بھی تاقید یعنی کسی طرح کی جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ انسان اس سے فرار کر جائے اور اس سے ہی سوال نہ ہو سب سے ہی سوال کیا جائے گا نعمتوں کا تو کہا کہ یہ اللہ کی شان کی مطابق ہے کہ روز قیامت اللہ پوچھے حساب کتاب لے پوچھے بتاؤ کتنی روٹی کھا کیا ہے کتنا گندم استعمال کیا کتنی آکشن استعمال کی تو جب یہ عام انسان کے لئے زیبہ نہیں ہے تو یہ اللہ کے لئے کیسے زیبہ ہے تو چھٹے امام صادق آل امام عمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہاں نعمت سے مراد یہ دنیا کی زیاری نعمت نہیں ہے بلکہ اس نعمت سے مراد جو ہے وہ ہماری بلایت ہے کہ روز قیامت تم سے ضرور بزرور جو سوال کیا جائے گا وہ بلایت کی باری میں کیا جائے گا اور ہم الحمدللہ خدا کا جتنا بھی حسان عدا کریں شکر عدا کریں عدا نہیں ہو سکتا کہ خدا نے ہم کو پیدا ہی ایسے گھروں میں کیا ہے کہ ہم نے آگ کھولی تو علی علی اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے جنازے پر نہ ہوگا یعنی ساری زندگی اسی نعمت کے سائے میں گزرتی ہے لیکن وہ کتنا بدنصیب ہو ہوگا کہ جو اس دنیا سے جائے دنیا میں تو ہے اہلِ بیعت کا تذکرہ کرنے سے بھی چاہے عمل مطابقت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی خدا خالی ذکر اہلِ بیعت سے بہت ساری نعمتوں کو اپنی نازل کر دیتا ہے لیکن دنیا کی زندگی تو محدود ہے اصل جہاز ہمیشہ رہنا ہے تو اس نعمت کا عجر وہاں ملے تو فائدہ مند ہے نا میں اگر اپنے قرائے کی گھر کو جو ہے بہترین مزین کر دوں اچھے رنگوں سے اچھے فرنیچر سے تو کیا فائدہ ہے جس گھر کو میں نے خریدہ ہے اس کے اندر نہ فرنیچر ڈال سکوں نہ کلر کرا سکوں تو لوگ کہیں گے نہیں کہ یہ قرائے کے مکان کو تو اتنا سجائیت ہے اور جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہ مکان کو ڈیکرویٹی نہ کر پایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جانے والا مومن بھی جب یہاں سے جائے تو پتہ چلے کہ اس ولایت کا اس امامت کا اس سے کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ملا تو یہاں پہ اہلِ بیت سے جو متمسک رہے گا اسے ہی آخرت میں جزا بہترین ملے گی تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم اہلِ بیت سے متمسک نہیں ہیں متمسک ہیں پھر وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم تو اہلِ بیت سے متمسک ہونا چاہتے ہیں اور متمسک ہوتے رہتے ہیں صبح شام لیکن کوئی ہے کہ جو ہم کو جو ہے وہ اہلِ بیت سے دور کر دیتا ہے دنیا میں حق اور باطل ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حق ہوگا باطل نہیں ہوگا نہیں جب حق ہوگا تو باطل ہوگا جب ابراہیم ہوں گے تو نمرو تو ہوگا موسیٰ ہیں تو فیرون تو ہوگا رسولِ خدا ہیں تو آپ کو ساری معلوم کون کون تھے اور جب مولا ایک کائنات ہوں گے تو آپ کو پتا کہ کتنا زیادہ باطل ان کی مقابل میں تھا تو اہلِ بیت کے ماننے والا جب بھی اہلِ بیت کے قریب ہونا چاہتا ہے تو شیطان کچھ نہ کچھ ایسا کام کروا دیتا ہے اس انسان سے کہ اہلِ بیت سے دور ہو جاتا ہے وہ تو آج کس درس میں اور اس کے بعد آنے والے دو درسوں میں انہی چیزوں سے مطالعہ گفتو ہوئی کہ کیا کریں کہ جب در اہلِ بیت پہ آ جائیں تو پھر در اہلِ بیت سے دور نہ ہونے پائیں کون سی چیز ایسی کریں کہ جب متمسک بہ اہلِ بیت ہو جائیں تو پھر دنیا سے جب جائے تو اسی دولت سے مالا مال جائیں دیکھیں اہلِ بیت علیہ السلام خدا کی وہ نیمت ہیں کہ جن کے پاس علم بھی رسول کا ہے اخلاق بھی رسول کا ہے اور کردار بھی رسول کا ہے کیونکہ رسول کی جانشین ہے تو جو چیز پردگار عالم نے اپنے نبی کو دی وہی نبی کے وسیع کو دی نہ کردار میں ہی نبی سے جدہ ہیں نہ گفتار میں ہی نبی سے جدہ ہیں تو نبی کے لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر تمہارا اخلاق اچھا نہ ہوتا ایک کافر کے بھی تمہارے گرد جمع نہ ہوتے قرآن رسول کے لئے کہہ رہا ہے کہ مومنین کے لئے یہ حریص ہیں حریص کی اس بات میں مومنین کی بھلائی چاہتے ہیں مومنین کی اچھائی چاہتے ہیں تو یہی ساری چیزیں اہلِ بیت علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اپنے مومنین کے بارے میں اپنے ماننے والوں کے بارے میں خود مومن سے زیادہ خود اہلِ بیت پریشان ہوتے ہیں مومن کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے مومن مسئیبت میں نہیں ہونا چاہیے بہت سے واقعات ہیں ساتھوے امام کی علیہ السلام کی جب بھی مجلس ہوتی ہے ولادت یا شہادت کی تو آپ ایک قصہ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ اس کے بغیر تو مجلس پوری ہوتی نہیں علیہ ابن یختین کے واقعے کہ امام کا اتنا محب ماننے والا جب مدینہ گئے ملنے کے لئے امام نے ملنے سے انکار کر دیا تین دن تک جاتا رہا اور تین دن کے بعد جب امام کی خدمت پر پہنچا ہے تو اس نے پوچھا ہے آپ مجھ سے مل کیوں نہیں رہے تو امام نے کہا کیوں کہ ہمارا ماننے والا ابراہیم جمال کہ وہ تم سے تو اہل بیت یہ ہے کہ مدینہ میں بیٹھے ہیں اکوفے کے اندر کوئی مومن کسی وجہ سے پریشان ہو تو امام اپنے دوسرے مومن سے کہتے ہیں ہم تم سے اس وقت نہیں ملیں گے جب تک کہ تم ہمارے مومن سے تعلقات کو قائم نہیں کرو گے تو اہل بیت علیہ السلام تو وہ ہیں ہم سیرت اہل بیت پر عمل کرتے بھی ہیں لیکن کچھ وجوہات کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی کہ ہم اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں سب سے پہلی چیز توصل کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام پر عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے مشکوک نہیں ہونا چاہیے آج کسی مومن کو اٹھا گے پوچھیں آپ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے امیر علیہ مومنی اچھا صحیح عقیدہ میں غلط عقیدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں غلط عقیدہ بناتی ہے اور آپ اس عقیدے کے اوپر مضبوط ہو جاؤ گے یا ہو گئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ دنیا میں نقصان دے اور آخرت میں کوئی حضر ملنے والے ہی نہیں وہ عقیدہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے اپنے بارے میں کہ ہم پر یہ عقیدہ رکھو وہ عقیدے پہ کوئی شخص عمل کرے اور اس عقیدے پہ عمل پہ رہا ہو تو دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے اگر کسی بھی مومن سے پوچھا جائے کہ ہم المومن کے بارے ہیں تو وہا عقیدہ کیا ہے وہ وہی عقیدہ بتائے گا کہ جو ایک مومن کا ہونا چاہیے لیکن پتا کیسے چلے گا کہ یہ واقعی اپنے عقیدے میں صحیح بھی ہے یا ڈاماڈول ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان باقیدہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس عقیدے کے اوپر وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے وہ یقین بھی رکھتا ہو جیسے کہتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن نے نقل کیا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروتگارہ تو مجھے بتا کہ تم مردوں کیسے زندہ کرتا ہے تو کہا کہ خدا نے کہا کہ کیا ابراہیم تم کو یقین نہیں کہ ہم مردوں کے زندہ کرتے ہیں کہا نہیں یقین تو ہے اتنا نے قلب چاہتا تو جب نبی اس منزل پہ بھی آ سکتا ہے کہ یقین ہو لیکن اتنا نے قلب نہیں ہوتا تو ہمارا آپ کس کھیتی بولی ہیں ہمارا عقیدہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں دگ دگ تذب رہتا ہی ہے ایسی چیز کو ختم کرنا ہے اہل بیت کے معاملے میں عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے دنیا ہی دست دور ہو جائے تو آج میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اہل بیت کو ماننے والا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کے دے دے گا ایسا ہوتا ہے کتنی آپ کو واقعہ تاریخ مل جائیں گے اولاد نہیں تھی آکے دعا کی اہل بیت سے دعا کر رہے اولاد ہو گئے کسی کو مال کا مسئلہ تھا کسی کو جان کا مسئلہ تھا دعویٰ ساری ہی کریں گے لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی میں اپنے عقیدے میں ہنڈر پرسنٹ ہوں اچھا اس کا ریزلٹ کوئی باہر والا آکے نہیں دے گا ہر آدمی اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو خود چیک کرے گا کیونکہ ہمارے یہ طریقہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ منصف بن جاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں اظہار رہے کرنے لگتے ہیں حدیث اگر کوئی ایسی آئے جس میں مومن کی مذہبت ہے تو جب اس کو ممبر سے پڑھا جائے تو ہر سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو برابر والے کیلئے کہہ رہے ہیں مولانا میں تھوڑی اس میں شامل ہوں جبکہ حدیث شیشے کی معنی آئینے کی معنی تھے حدیث جب بھی پڑی آپ جس طرح آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے میں آپ آئینہ نہیں دیکھ رہے ہوتے آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہوتے جو آئینے میں آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اپنے چہرے کے ایوب معلوم نہیں ہوتے ماتھے پہ کالک لگی یا نہیں لگی بال سائی بنے ہی نہیں بنے اگر وہ شیشوں کے دیکھ رہے شیشہ بڑا خوبصورت ہے بارڈر بڑا اچھا بنا ہوا ہے اگر آئینہ دیکھتے پر شیشے کیوں دیکھتے رہے تو اپنے ایوب نہیں پتا چلیں گے حدیث سے معصومین کو اگر اس انداز میں دیکھا کہ اچھا اس حدیث میں ارے یہ تو پڑوسی کے پر فٹ ہو رہی ہے ارے یہ تو فلاں کے پر فٹ ہو رہی ہے آپ کو اپنے ایوب نظر نہیں آئیں گے آپ حدیث پڑھتے ہوئے حدیث کو آئینہ کی معنی دیکھو اپنے آپ کو دیکھو یہ حدیث مجھ سے مخاطب ہے ایسا تو نہیں کہ جو معصوم ہے بتانے میرے اندر ہے اگر یہ ہمارا عقیدہ بن جائے اور عمل کرنے کا طریقہ بن جائے تو خود بخود متوسک بھی اہلِ بیعت ہو جائیں گے تو یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہم کو کیسے پتا چلے گے کہ مجھے اہلِ بیعت علیہ السلام پہ جو میرا عقیدہ ہے میں ہنڈڈ پرسنٹ اس پہ گامزہ دوں یہ پتا چلتا ہے خوشی کے وقت اور یہ پتا چلتا ہے غمی کے وقت جب آپ بہت زیادہ خوش ہیں تب آپ دیکھیں کہ آپ اہلِ بیعت کی بنائیوی بانڈریز کے اندر ہیں یا اس سے باہر ہیں اگر باہر نکلنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ لک لکے زبانی ہے عقیدہ میرا وہ نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں بلکہ عقیدہ میرا وہ کہ جو میں کر کے دکھا رہا ہوں غم میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی مسئیبت پڑ جائے تب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنا اہلِ بیعت کے قریب ہیں اہلِ بیعت کے بنائیوی دائروں کے اندر ہیں یہ دائر سے باہر ہو گئے میں اصلا چھوٹی سی مثال دے دوں مثال میں ٹائم سارا نکل جاتا ہے اکثر لوگوں مومنین میں دیکھا جاتا ہے مثال شادی بیعہ کے اندر ساری حدود کو کروز کر دیا جاتا ہے حدیث سے کسا سے محفل شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میس گیدرنگ ہو رہی ہے یا دوسرے کے زنگے خرافات ہو رہے ہیں یہ غم کے مورد پر کہ پریشان ہے مصنرے میں بے چین ہے بچے کی روزی نہیں لگ رہی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اب یہاں پہ اگر آپ کا واقعی وہی عقید ہے جو زبان سے نکل رہا ہے تو آپ عمل سے پتا چلے گا کہ اس پریشانی کے عالم میں جب تمہاری نوکلنگی نگری تمہاری گھر اس کے پریشانی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ تم اگر اہلِ بیعت کے ماننے والے ہو تو تعلیمات اہلِ بیعت کے طرف بڑھو گئے اور اگر تمہارا اس مشکل وقت میں کسی اور کی طرف نگا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اہلِ بیعت پہ وہ عقیدہ نہیں ہے ڈاما ڈولو تذبت کا شکار ہو جیسے اکثر ہوتا ہے نا گھر میں ذرا سی پریشانی آئی کوئی تعویز کرنے والا بتا دیں بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا کوئی ہمارے پاس کتنے فون آتے ہیں کوئی عامل ہو تو بتائیے میں نے کہا اہلِ بیعت سے بلکہ تو کوئی عامل ہے ہی نہیں یہ جو عامل کمار ہے نا یہ بھی اہلِ بیعت کے ہی بتائے اگر وہ صحیح عامل ہے کیونکہ اہلِ بیعت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسئیبت ہر پریشانی کا علاج حتی کہ میں کہوں گے تعویز تعویز تب کی دیئے ہیں وہ ہماری بدبختی ہے کہ نہ ہم کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی ہمیں یقین کس پہ آتا ہے کہ اس کی اوپر آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ تمہاری مالی پریشانی آٹھ دن میں ختم ہو جائے گی تعویز کتنے گئے پندرہ ہزار کا تم اپنی تو مالی پریشانی حل نہیں کر سکے پندرہ ہزار کا تعویز دے رہے ہو اور اس کی مالی پریشانی حل کر رہے ہو اس نے تمہاری مالی پریشانی تو حل نہیں کی ہاں اپنی مالی پریشانی حل کر رہے ہیں پندرہ ہزار کا تعویز دے کر تو اہلِ بیعت سے ہم جو تمسک ہمارا بیچ میں آرے آ جاتا ہے تمسک ہم نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوتا در اہلِ بیعت پر آنے کے بعد چاہے کوئی پریشانی آئے کوئی مسئیبت آئے اتنا اگر عقیدہ ہو جائے نا یقین جانے کوئی مومن پریشان ہو گئی ہی نہیں ابھی اتفاق سے پچھلا درست جو گزرا تھا جیسے آج کا درست گزرا ہے کہ امام محمد تکلی پچھلا درست جو تھا وہ اتفاق سے بلکل ایسی گزرا کہ جس دن درست تھا پہلا اور وہ دن جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے گزرا تھا تو جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ امام علی نقی کا واقعہ بھی سن لیجئے علیہ السلام کا کہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ عقیدہ اہل بیت پہ پتھر کی لکیر کی طرح ہونے چاہئے جو امام نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا جو امام نے ارشاد فرما دیا وہ ہونا ہے اور ہو کے رہے گا تنگ دستی میں پریشانی کے لیے امام علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں قرآن کی سورے بتائی ہیں آیتیں بتائی ہیں عمل کرو اچھا لوگ یہ آج کل کے لوگوں کے مزاج یہ ہے کہ وہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وظیفہ ہے تو مالانا خود کر لیں یعنی انہیں کچھ کرنا نہ پڑے اگر کوئی لمبی دعا ہے مالانا پڑھ لیں انہیں تو کوئی ایسا وظیفہ دیا جائے کہ جیسے آپ بچپن میں اور ہم لوگ پڑھتے تھے فیری ٹیل پری آئی ہے اس میں چھڑی ماری اور کام ہو گیا وہ چاہتے ہیں کہ مالانا بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی کوئی وظیفہ دے مالانا رز بڑھا تنگی کیا کرے چھڑی دی کا اس کو مارنا بینک میں توارے بیسارہ ڈالر آ جائیں گے سب کا عقیدہ ایسے یہ جبکہ ایسا نہیں ہے آئیم علیہ السلام سے پوچھے کہ جب تنگ دستی ہو تو کیا کریں امام کے امام علی نقیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے ابو حاشم اپنی تنگ دستی کا شکوا کرنے لگے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حاشم جو نعمتیں اللہ نے تم کو دے دی ہیں کیا تم نے اس کا شکر ادھا کر دیا ہے کہ جو نعمتیں نہیں ملیں اس کا اس پہ آکے اعتراض کر رہے ہیں پہلے جو نعمتیں تم کو اللہ نے دے دی اس کا تو شکر ادھا کرو یعنی جو دے دیا اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے اور جو نہیں دیا اس پہ اعتراض ہے کہ پرودگار ہے یہ کیوں نہیں ملا حالانکہ خود معصومین نے بتا دیا قرآن نے اعلان کر دیا کہ ان شکر تم لازی دنکو نہیں دیا شکر پرودگار کرو شکر پرودگار کرو نہیں دیا تو دے دے گا اور جو دے دیا ہے اس کو زیادہ کر دے گا لیکن آج شکر تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس اہلِ بیت سے جو دور کر رہا ہے نا تمسک نہیں ہمارا ہو پا تھا اس میں یہ ناشکری بھی ہے کہ عقیدہ بناتے نہیں ہیں عقیدہ صحیح کرتے نہیں ہیں اہلِ بیت کے خدمت میں جاتے ہیں باب الہوائد حضرت عباس کی بارگاہ میں گئے مولا یہ کام کر دیں اب کام نہیں ہوا اب جو ہے وہ دماغ میں شیطان وسوسی ڈالتا ہے کہ دیکھو اتنا پیسہ خط کر کے گئے اور یہ دعا مولا نے نہیں سنی اگر نہیں سنی مولا نے تو اس پر بھی شکر حضر کرو یقیناً میرے لئے کوئی اچھا ہی ہوگی یہ بھی تو میرے مولا نے نہیں سنی جس کا لقب باب الہوائج ہو اور وہ آنے والے کوئی خالی بھیج رہا ہے تو یقیناً میرے حق میں کتنا اچھا ہوگا کہ آج ہمارے مومنین کو یہی چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں رجب کا مہینہ ہے تین زیارتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جو سنت کے عربار سے ہنڈر پرسنٹ صحیح ہیں ایک زیارت آشورہ ایک زیارت آلیہ اسین اور ایک زیارت جامعہ کبیرہ عقیدہ صحیح کرنا ہے زیارت جامعہ کو پڑھ لیں اور اگر ٹائم ہو تو اردو ترجمہ بھی پڑھ لیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کیا ہے اور امامت کیا ہے امام کے اختیار کیا ہے امام کی قدرت کتنی ہے جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے نا تو وہ پھر کسی چیز پر اتراز نہیں کرتا بلکہ وہ ہر چیز پر شکر ازا کرتا ہے کہ اچھا ہوا چھٹے امام کا ایک صحابی ہے چوتھے امام کا وہ جب بھی حج پہ جاتا ہے اخوان اسان بلخ کر رہنے والا وہ جب بھی زیارت پہ جاتا ہے حج کرنے جاتا ہے تو زیارت سے واپسی پہ مدینہ ہوتا ہوا آتا ہے اور امام کے لئے تحفیت حیف لے کی جاتا ہے آج ہم صبح شام بلکہ یہ رجب شعبان نمضان اور زیارتوں کا جو مہینے ہیں مورم سفر ہم سب حرم میں جاتے ہیں اگر چھے حقیقت ہی ہے کہ ہم ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے لیکن ہمیشہ انہی سے مانگنا ہے لیکن کبھی ان کے لئے بھی تو تحفیلے کی جاؤ ہمیشہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ انہی کا تو ہے نا لیکن زیارت کے جو فائدے ہیں وہ تو چاہے میری نیت ہو یا نہ وہ تو مجھے مل کر رہے گی زیارت کا فائدہ کیا ہے عمر بڑھتی ہے زیارت کا فائدہ کیا ہے زیارت کا فائدہ کیا ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں یہ تو چاہے جا کے امام حسین کے حرم میں کرو دعا یا نہ کرو یہ سب چیزیں تو ملنے والی ہیں اور یہ نیت نہ بھی لے کے جاؤ تب ہی مولا تو یہ دینے والے ہی ہیں کریم ابن کریم جس کے نانا رسول خدا ہو جس کے والد علی مرتضیٰ ہو جس کی ماں فاطمہ زہرہ ہو اس کے در سے کون ماننے والا خالی ہاتھ آئے گا لیکن جانے والا اس نے ایسے زیادہ یہ مانگوں گا یہ کروں گا کتنے ایسے ہی کو جو امام حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں امام حسین کی محبت میں کتنے لوگ ہیں کہ جو امام حسین کی حرم میں جاتے ہیں اور مولا کیلئے توفہ لے کے جاتے ہیں مولا کو کیا ہم سے حقیق کی انگوٹھی چاہیے جس کے پاس حضرت سلمان کی انگوٹھی موجود ہو اسے ہماری انگوٹھی کیا پسند آئے گی؟ کیا ان کے لئے کوئی سوٹ پیس لے کے جائیں؟ جس کے لئے جو ہے وہ جنت سے کپڑے آتے ہوں اسے دنیا کا فیبرک کیا پسند آئے گا؟ تو نہ دنیاوی کوئی چیز ان کو دے سکتے ہیں نہ مانویات کی کوئی چیز دے سکتے ہیں نہ کیا دے سکتے ہیں؟ جو آداب حرم بتائے گئے ہیں ان پہ آپ عمل کر لے وہی توفہ ہے وہ انشاءاللہ آج کی تقریب میں کسی میں آ جائے گا ہے تو بلک کر رہنے والا عقیدہ اتنا مضبوط مومن کا اگر ہونا تو خود بخود تمسک ہوتا نہیں ہے بڑھتا ہے تمسک یعنی پکڑنا ہے ایک دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیعت سے متمسک ہو جائیں جب عقیدہ مضبوط ہو جائیں تو اہل بیعت متمسک ہو جاتے ہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہمارے ماننے والے تو یہ بلک کر رہنے والا مومن ہر سال زیارت پر جاتا ہے اور زیارت سے جب واپس آتا ہے تو امام کے لئے جو توفے لے کی جاتا ہے واپس آتا ہے مدینی سے ہوتا ہے امام کو توفے دیکھی جاتا ہے ایک سال زیارت کے لئے جارا تھا حج کے لئے تو امام کے لئے توفے خرید رہا تھا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ ہر سال تم جاتے ہو اپنی امام کے لئے لے کے جاتے ہو کبھی تمہارے امام نے تم کو کچھ دیا ہے ہمیشہ تم ہی ان کے لئے توفے لے کے جاتے ہو آج تک تمہارے امام نے تم کو تو نی پلنٹ کے کچھ دیا اس نے ایک بردہ ہاتھ جوڑا کہا ہی کیسی باتیں کر رہی ہو آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ میرے مولا کا دیا ہوئے خبردار ایسی باتیں نہیں کرو خیر حج کے لئے نکل گیا حج کیا واپس آیا امام کے دولت کا دیبی پہنچا داکھل باپ کیا غلام نکلا کہا مولا سے کہو کہ مولا کا ماننے والا ملنا چاہتے امام نے بلایا بیٹھایا اس نے سارے توفی امام کے سامنے رکے کہا مولا یہ آپ کے لئے اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا ہے امام نے کہا نہیں بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ آج امام رضا کے نام سے مشہد میں دسترخان ہوتا ہے تو ہم اس میں ٹکٹ لینے کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں جبکہ یہ امام رضا کی گھر کا دسترخان نہیں ہے امام کے ماننے والے امام کے نام سے دسترخان چلا رہے ہیں کربالا نجف میں بھی اگر کسی کو دسترخان کا ٹوکن مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے حضرت عباس کے دسترخان سے جو ہے وہ کھانا کھا کے آ رہا ہے تو یہاں خود امام جب کہیں کہ تم بیٹھو آج مانے ساتھ کھانا کھا کے جانا ہے کتنا خوش نصیب ہوگا یہ آدمی اور اپنے لئے کتنا خوش نصیب ہونا محسوس کر رہا ہوگا رک گیا کھانے کے وقت آیا امام نے کہا گلام سے دسترخان لگا جو دسترخان لگایا امام نے کھانا کھلایا اچھا آج کل کا تو زمانہ ہے نہیں کہ ہر گر کے اندر اٹیج بات ہوتا ہے کھانا کھایا میمان وہاں گیا ہاتھ دھو گیا گیا پہلے زمانے میں ایک برطن ہوتا تھا جسے خاسدان کہتی تھی کہ جب میمان کھانا کھا لیتا تھا تو خاسدان لائے جاتا تھا اور لوٹے میں پانی ہوتا تھا نمکر پانی ڈالتا تھا اور وہ میمان اپنا ہاتھ دھو لیتا تھا امام نے اپنے گلام سے کہا کہ خاسدان لائے خاسدان لائے گیا اب یہ سمجھا کہ جو تحفیے لی کے آئے تھا کہ امام گلام سے کہیں گے کہ اس کے ہاتھ پر پانی ڈالو ہاتھ دھوئے گا لیکن اس نے دیکھا امام نے عجب کام کیا امام نے خود لوٹا ہٹایا کہا ہاتھ بڑھا ہو آگے اس نے کہا مولا آپ میرے آقا ہیں آپ میرا ہاتھ دھلائیں گے یہ کیسے ممکن ہے آپ آگے ہاتھ بڑھائیں گے میں آپ کا ہاتھ دھلائیں گے دیکھیں اولاد رسول قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی اصلاح اور ہدایت کرتی ہیں اگر ہمارا بھی طریقہ یہی ہو جائے اور ہماری بھی صیرت ایسی ہو جائے اور ہمارا بھی کردار ایسا ہو جائے تو یہ چھوٹے موٹے موجزات اور کرامت دکھانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج ہمارے کوئی مہمان آ جائے تو کھانا کھلاتے ہو جو پسینہ آ جاتا ہے اکثریت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ بھی چائے پیٹر کھا دو اسلام نے یہ بھی طریقہ سکھایا ہے کہ مہمان اپنا رسک لے کے آتا ہے برکتیں لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کی پریشانیوں کو لے کے جاتا ہے ایک دفعہ یہ حدیث کہیں پڑھ دی دوسری مرتبہ گئے تھے لوگوں نے پکڑ لے کہا مولانا اس کا مطلب ہے کسی مہمان کو اپنے کے بلائیں نہیں میں نے کہا کیوں کہا آپ نے کہا تھا کہ مہمان آتا ہے برکتیں لے کے اور جب جاتا ہے تو پریشانییں لے کے جاتا ہے اس کا مطلب ہم کسی گھر گئے تو اس کے گھر کی ساری پریشانییں لے کے آگئے تو ہمیں تو نقصان ہو گیا ہے نا میں نے کہا اس کا مطلب ہے امام علیہ السلام یہ کہنا چاہے رہے کہ تم جس کے گھر گئے تھے وہ شوگر پیشنٹ تھا تو باپسی پہ وہ تو ٹھیک ہو جائے گا تم وہ شوگر ہو جائے گی میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے جانے سے جو برکت حدیث کیا تم کوئی بیک بھر کے ڈالر لے کے جاتے ہیں اس کے لئے کیا نہیں تمہارے وجود سے ایک مہمان ہونے کی ناتی خدا تمہارے آمد سے اس کے گھر میں برکت ناصل کرتا ہے اور تمہاری مہمان ہونے کی برکت سے جب تم جاتے تو خدا اس کے گھر کی پریشانی کو دور کر لیتا ہے یہ معصوم کا فرمان ہے لیکن آج جبکہ مومن کو کھانا کھلانے کا اتنا سواب اور اتنا فائدہ ہے جب پریشانی مبتلا ہو جاؤ مومن کو بلاو اپنے گھر میں کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد دعا کرو آج یہ سب طریقے ختم ہو گئے پہلے بیمیاں شوہر کا انتظار کرتی تھی کہ آئیں گے تو ساتھ کھانا کھائیں گے آج بیمیاں انتظار کرتی ہیں کہ آئیں گے تو ساتھ کھانا لائیں گے ظاہر جب ایسا ماہ ہو گئے تو کون مہمان کو کھانا کھلانا پسند کرے گا لیکن امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو مہمان جب تمہارے گھر پہ آ جائے تو اس کی عزت کرو تمہارا مہمان ہے چوتھے امام کے در پہ آ گیا سرات کو سلایا جانے لگا امام نے کتنا شکرہ کا پہچانے نہیں آپ مجھے امام نے کہا کیسے بھول سکتا ہوں تمہیں تم تو میرے بھائی کے قاتل ہو تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں لیکن تم میری مہمان ہو یہ جب کھانا سے فارغ ہوا مومن امام نے لوٹا اٹھایا کہا آؤ تمہارا ہاتھ دلائیں کہا مولا آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کا ہاتھ دھا ہوں امام نے کہا نہیں تم ہمارے مہمان ہو اور یہ مہمان کا حق ہے ہم تمہارا ہاتھ دلائیں گے اب حکم امام تھا اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے نا کتنوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو اس بات پہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ امام جو ہے نا ہمارے حالات سے واقف ہیں لیکن اتنا نہیں ہوتا میں اس وقت یہاں کیا بولنا ہوں زمانے کے امام کو ایسی آواز جاری جیسے آپ کانوں میں جاری جس طرح آپ مجھے بالمشافہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح زمانے کے امام بھی جو ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مومن اس واقعی گندہ یہ بھی بیان ہے اس مومن نے کہا کہ مولا میں ہاتھ دھولاؤ مولا نے کہا نہیں تمہارے مہمان ہو ہم تمہارا ہاتھ دھولائیں گے ہاتھ بڑھاؤ اس نے ہاتھ بڑھایا مولا نے ہاتھ دھولایا خازدان ایک تہائی بھر گیا یعنی ون تھرڈ خازدان پانی سے بھر گیا امام نے کہا دیکھو خازدان میں کیا ہے اس نے دیکھا کہا مولا پانی ہے اس کے اندر امام نے کہا دوبارہ دیکھو اس نے دوبارہ دیکھا دیکھا کہ یاکوت جتنا پانی کے لیول تھا پورا حصہ یاکوت سے بھر ہوئے اس نے کہا مولا پانی تو ہی نہیں یاکوت ہے سارا امام نے کہا دوبارہ ہاتھ بڑھاؤ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا پانی آگئے یعنی ایک تہائی تک جو پہلے پانی تھا وہ یاکود بن گیا اور اس کے اوپر دو تہائی تک جو ہے وہ پانی بھر گیا امام نے کہا دیکھو کیا ہے اس نے کہا مولا نیچے یاکود ہے اوپر پانی ہے امام نے کہا دوبارہ دیکھو دوبارہ دیکھا تو وہ حصہ جو جدید پانی کا تھا وہ پورا کے پورا جو ہے وہ زمرد بن گیا ہے امام نے کہا کیا دیکھا کہا مولا نیچے یاکود ہے اوپر زمرد ہے امام نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ ہاتھ آگے بڑھا ہے امام نے ہاتھ دولایا امام نے کہا آپ دیکھو اس نے کہا کہ مولا نیچے یاکود ہے نیچے زمرد اوپر یاکود ہے اور باقی پانی سے خاردان بڑھا ہوئے ہیں امام نے کہا آپ دیکھو اس نے آپ جو دیکھا دیکھا کہ وہ جو آخری حصہ جو پانی کے بڑھا تھا وہ سارا کی سارا جو ہے وہ سچے موتی سے بھر گیا ہے امام نے کیا دیکھا تم نے کہا مولا نیچے جو ہے وہ زمرد ہے بیچ میں یاقود ہے اوپر جو ہے وہ پورا کی پورا سچی موتی زبارہ ہوا ہے امام نے کہا اپنا رومال پھیلا ہو اس نے اپنا رومال پھیلایا امام نے کہا کہ اس خازدان کو اپنے رومال میں پلٹ لو اس نے خازدان رومال میں پلٹا اور امام نے کہا اس کو باندھ لو اور اس کو لے جا کے اپنی زوجہ کو دے دینا اس لئے کہ جو تم ہماری ساتھ کرتے ہو نا اس کو حق ہم عدا نہیں کر سکتے تمہاری بی بی ہم سے ناراض ہے نا کہ تم ہمیشہ ہمارے لئے توفی لے کے آتے ہیں ہم تم کو نہیں دیتے تو یہ اپنی زوجہ کو دے دینا اور کہنا کہ تمہارے امام نے تمہارے لئے بھیجائے ایک مرتبہ زارو قطار رون لیا کہا مولا کہا مدینہ کہا اغوانستان کا شہر بلک اور یہ کمرے کے اندر کی بات اور آپ کو پتہ ہے یہ امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو تم بلک میں ہو اور ہم مدینے میں ہم تمہارے حالات سے واقف نہیں ہیں ہم تمہارے حالات سے پل پل کے حالات سے تمہارے واقف ہیں تمہاری زوجہ ہم سے ناراض ہے نا یہ لے جا کے اسے دے دینا امام عجیب بات کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری محبتوں کا حق عدا نہیں کر سکے یعنی اس نے جتنا توفیہ اب تک دیا ہو گیا امام نے ایک دفعہ اس سے کئی جو نظارہ دے دیا لیکن یہ اولاد رسول کا اخلاق ہے امام اس سے زیادہ دینے کے بعد بھی شرمندہ ہیں کہ جو تم نے کیا نا ہم تو اس کا حق عدا نہیں کر سکے جبکہ امام اس سے زیادہ مالیت کا اس کو مال دے رہے ہیں امام سے خدا حافظ کی واپس نکلا بلک پہنچا اپنی زوجہ کی خدمت میں پہنچا واقعی یہی ختم نہیں ہو جاتا اپنے امام کی خدمت سے اٹھا اور بلک پہنچا زوجہ نے استقبال کیا بیٹھے دونوں باتیں کر رہے تھے امام نے پوٹلی کھولی زوجہ کی تو آنکھیں چکچوند ہو گئیں یاکود زمرد موٹیوں سے پورا رمال بھرا ہوا ہے ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا سچ سے بتاؤ ہج کر نہیں گئے تھے کہ کہیں اور گئے تھے یہ اتنے قیم کی پتھر یہ کہاں سے لکھیا ہے اس نے کہا کہ تمہیں شکوا تھا نا اپنی امام سے کہ تم ہی لکھے جاتے ہو میشہ یہ امام نے تمہارے لئے بھیجائے اور یہ کہہ کے بھیجائے کہ اپنی زوجہ سے کہنا کہ ہم شرمند ہے کہ ہم اس کی محبتوں کا سیلن لے سکے مومن نے جب یہ سنے ایک مرتبہ جو ہے وہ پہ تمہارے لکھے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کی بات کر رہے ہیں اور امام سننے اس کے بعد اتنا بڑا حجر بھیج رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی دیل کے لئے میں روک کے آگے کو آگے بڑھاؤں گا کہ کبھی امام سے شکوا نہیں کیجئے گا اگر کبھی کوئی چیز مانگی نا امام سے اور نہیں آئی امام کی طرف سے شکوا نے زبان پر نہیں لائی ہے یہ مولا آپ کی بارگاہ میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دیا امام نے تو بہت اچھا اور اگر نہیں دیا تب ہی امام کی طرف شکوا نہیں جانا چاہیے امام سے اگر کوئی ریکویسٹ کریں کوئی درخواست کریں کوئی حاجت مانگیں اور امام کی طرف سے مل جائے تو وہ تو بہرحال حق ہے کہ ان کا شکریہ دا کریں لیکن اگر نہیں ملتا تو کبھی زبان پر شکوا نہیں آنا چاہیے کہ مولا آپ کی بارگاہ میں آئے تھے اور آپ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہماری مثال امام کی نظبت ایسے یہ کہ جیسے اولاد کی نظبت اپنے والدین سے ہوتی ہے کہ والدین کبھی کبھی اولاد زد کرنے کی باوجود بھی اپنی اولاد کو وہ نہیں دیتے کہ جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے کیوں اس لیے نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتے اس لیے نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتے نہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ پتہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے نا یہ چیز اس کے لیے ابھی فائدہ من نہیں ہے مثلا کہ بارہ سال کے لگے اپنے باپ سے اکلوتا بیٹا ہو اکلوتا بیٹا تو ویسی جو بیٹے کے موں سے نکلے باپ لاکے دے دیتا ہے لیکن اگر گیارہ بارہ سال کا بیٹا اپنے اکلوتا ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ سے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے رو رو گئے آپ کو ہلاکان کر دے اور باپ سے کہا کہ مجھے بائک دلا دیں باپ کبھی بائک نہیں دلائے گا تو یہ بائک نہ دلانا یہ دلیل نہیں کہ باپ کی محبت ختم ہوگی نہیں باپ چاہتا ہے کہ یہ زندہ رہے باپ چاہتا ہے کہ یہ جو بائک لے گئے کہیں ٹکرائے گئے کہیں کچھ ہوگا اور میں اس کو پریشان نہیں دیکھ پاؤں گا تو ہمارے آئمت و ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہیں اگر کبھی کوئی چیز نہیں دے رہے یقیناً اس میں ہماری لئے کوئی فائدہ اور مسئلہ تھے امام علیہ السلام نے جب یہ پیغام بھیجا تو جو ہے وہ اس کی مومنہ زوجہ نے اپنے مو پیٹا اور کہا کہ اگلے سال مجھے حج پہ جانا اپنے ساتھ لے کے جانا میں امام کی بارگاہ میں جاؤں گی اور امام سے معافی مانگوں گی میں نے ان کی شان میں خوش ساقی کیے دیکھیں اہلِ بیعت ہمیں صبح شام آگے اس نعمت کے پر خدا کا شکر رضا کریں نا تب بھی کم ہے کہ ہم کتنی مرتبہ اہلِ بیعت کی منزلت میں مقام بتتمیزی کر دیتے ہیں جملہ خطر اچھا نہیں ہے یعنی ہم جورت کر دیتے ہیں بعض ایسے جملے بول دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی ہم رجوع کرتے ہیں اہلِ بیعت بڑھ کے ہم کو اٹھا لیتے ہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے فلا دن تو یہ بتتمیزی کی تھی نا اور آج پھر ہمارے زہر پہ آگے نہیں وہ اتنی بد اخلاقی کے باوجود بھی اگر ہم دوبارہ چلے جائیں تو دروازہ بن نہیں کرتے دروازہ کھول دیتے ہیں چلو ہمارا ماننے والا ہے اس مومنہ نے جو بتتمیزی کی تھی امام کا حق کیا تھا کہ امام نہ تحفہ بھیجتے اور ابھی آگے جو واقعے کے اندر آنے والا ہے نہ امام اس کے لیے یہ کام کرتے لیکن امام اس واقعے کے اندر دونوں چیزیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ کچھ کر رہے ہو نا ہم اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلق میں بیٹھے ہو امام ہم سے آگا نہیں ہے ہم تم سے آگا ہیں اس عورت نے کہا کہ مجھے اگلے سال جائیے گے تو حج پہ لے کے جائیے کہ میں امام سے معافی مانگو گی امام علیہ السلام یہ اس کا شور اگلے سال جب حج پہ جانے لگا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ دینے کے لیے مدینے پہنچا نکلا تاکہ جو ہے وہ اپنی زوجہ کو بھی امام سے ملوا سکے تاکہ مانگ سکے اور امام کی خدمت میں توفیت آہیت دے سکے کرنا ایسا ہوا کہ مدینے مکہ سے نکلے اور جب مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی زوجہ کی اتنی طبیت خراب ہوئی اتنی طبیت خراب ہوئی کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ مر جائے گی اتنی شدید شدہ سے تڑپ رہی تھی اس کے شاہر نے جو اپنی زوجہ کی حالت دیکھی پریشان ہوا اور اپنی زوجہ کو وہیں روکا اور امام کے خدمت میں آیا یہاں پھر یہ ماننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ہر خوشی ہر غم میں سوائے اہلِ بیت اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہے کوئی خوشی ہو چاہے کوئی غم چاہے کوئی دنیا بھی پریشانی ہو چاہے کوئی مادی پریشانی ہو کوئی بھی پریشانی ہو چاہے جسمانی پریشانی ہو چاہے کوئی پریشانی ہو سوائے در اہلِ بیت کے اور کسی کے پاس نہیں جانا اس مولانا کے پاس اس فقیر کے پاس اس کے پاس اس کے پاس نہیں کوئی نہیں سوائے اہلِ بیت ہاں کوئی عالم اندین اگر تعلیمات اہلِ بیت کی ذریع سے علاج کر رہا ہے یا کوئی عمل بتا رہا ہے اس کو مانیں گے لیکن کوئی اس طرح کا دوہ تعاویز کرنے والا تو سوائے اہلی بیت کے کسی پاس نہیں جائیں گے خیر اس کا شورٹ دول کے تیز رفتہ گھولے بیٹھ کے امام کی خدم پر گیا اور جا کے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا میری زوجہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہی تھی لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کی اتنی طبیت خراب ہو گئے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بچے گی نہیں تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ اس کو معاف کر دیں امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ وضو کو پانی لے کیا وہ وضو کو پانی لے کیا ہے امام نے وضو کیا مسلحہ بچھایا دو رکعت نماز پڑھی اور نماز میں یہ دعا کی کہ پروردگارہ اس کو بیس سال کی زندگی عطا فرما اور اس کے بعد اس کے شوہر سے کہا کہ جاؤ جا کے اپنی زوجہ کے پاس جاؤ یہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جب میں پہنچوں گا تو اس کو تو نہیں بتا امام نے کیا دعا کیے یہ جب امام کی خدمت سے نکلا تو یہ اس نیت سے نکلا کہ اب تک تو عمر چکی ہوگی جس طرح وہ تلپ رہی تھی لیکن جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ زوجہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے تو کوئی مرضی نہیں تھا ایک مرتبہ حیران ہو کے پوچھا کہ میں تو تمہیں تلپتا ہوں چھوڑ کے گیا تھا اور تمہاری یہ جو حالت ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں کوئی مرضی نہیں تھا آخر یہ کیا ہوا اس نے کہا کہ تم جب گئے تھے تو واقعی میری حالت ایسی تھی اور میرے سرانے تو ملک الموت بھی آ گیا تھا اور ملک الموت روح قبض کرنے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد ملک الموت کو کہا کہ اس سے دور ہو جاؤ پروردگار عالم نے اس کی زندگی میں بھی سال کا اضافہ کر دیا شوہر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہا کہ جب خدا نے زندگی دے دی ہے چلو مولا کی خدمت پر چلتے دونوں میں ابھی مولا کی مدینے پہنچے اور مولا کی گھر پہنچے امام کے اس جگہ پہ ٹھہرائے گئے جہاں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں غلام نے آ کے کہا کہ ابھی فرزند رسول آتے ہیں بیٹھا کے اندر گئے اور یہ زوجہ اور اس کا شوہر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے امام آئے اس عورت نے کبھی چوتھ امام کو دیکھا نہیں ہے یہ ایسے امام اندر داخل ہوئے ایک مطبعہ اس عورت نے بے اختیار کہا اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہ آرہی یہ وہی تنہوں جوان ہے جس نے ملک الموت کو کہا تھا کہ دور ہو جاؤ پروردگان نے اس کی زندگی بھی بیس سال کا اضافہ کر دیا تو جب آئمہ علیہ السلام کے پاس اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر موت بھی لکھ دی ہے اور یہ دعا کرے ہیں اپنے ماننے والے کے لئے تو خدا ملک الموت کو بھی جو ہے وہ دور کر دیتا ہے تو آج کی تقلیق کا خلاصہ اور وقت پورا ہو گیا کہ امامت کے بارے میں معصومین کے بارے میں چہردہ معصومین کی نسبت اور خصوصیت کے ساتھ وہ اولیاء اللہ کہ جو ان دروں سے مابستہ ہیں یا ان کے اولادیں جیسے ہیں حضرت عباس علیہ السلام حضرت زیند صلی اللہ علیہ بی بی مہ کلسوم ہوئیں حضرت معصومہ ہوئیں اور سید محمد عراق کے بلد والے یہ تو مشہور مشہور جیتے ہیں ان کی مہنے نام لے یہ سارے کے سارے چہردہ معصومین کی تو بات ہی علاقے ہیں ان اس کے ذریعے سے بھی خدا کی بارگاہ میں آپ اپنی حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں لیکن نہ کبھی شک ہونا چاہیے اور نہ کبھی انسان تذبذب کے عالم میں ہو کیونکہ آج کل بہت زیادہ شرک شرک کا مسئلہ چل رہا ہے تو بعض مومنین بھی ہوتے ہیں جب کہا جائے ایک مرتبہ کاروان کے ساتھ گئے اچھا کاروان ایسا تھا بغداد میں اترا تو پہلی زیارت کے لیے جو ہم لوگ نکلے تو سید محمد پہ پہنچے سید محمد پہ پہنچے اب وہاں جو ہے وہ جو بریفنگ دی جاتی ہے بریفنگ دی تو میں نے کہا کہ یہ مستجابود دعویٰ ہیں ان کے حرم جو دعا کی جائے خصوص اور نولاد کی خدا اس حاجت کو رد نہیں کرتا سارا لیکچر دے رہا تھا ایک صاحب نیچے سے بول پڑے کہ مولانا یہ شرک نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ عراق آئے کیا کرنے ہیں ان سے کہا میں نے کہا بھائی آپ جو اتنا شرک شرک کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں آپ جو سید محمد سے آکے مانگ رہے ہیں کہ اے فرزند امام علی نقی اے حسن عسکری کی بھائی اے امام زمانہ کی چچا آپ خدا کی بارگاہ سے مجھے دلوا دے میں نے کہا یہ واسطہ وسیلہ قرار دے رہے ہیں آپ آپ سید محمد سے ڈائریکٹر ہی مانگ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری توعقات ایسی ہم تو اتنا گناہ گار ہیں کہ ہماری تو کوئی حضرت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی لیکن آپ خدا کی اتنے مقرب ہیں کہ آپ کہیں گے تو خدا دے دے گا میں نے کہا یہ شرک نہیں ہے شرک یا خدا کی ذات میں ہوتا ہے یا صفات میں ہوتا ہے ہم جو معصوم یا غیر معصوم سے جو مانگتے ہیں نہ ان کو ذات خدا میں شرک کرتے ہیں نہ صفات خدا میں نہ اوصاف خدا میں تو میں نے کہا یہ شرک نہیں ہے تو آج کا پیغام یہی ہے کہ آج مومنین کا عقیدہ دن بہ دن جو ہے وہ جہاں علم بڑھ رہا ہے وہاں پہ عقیدہ نجانے کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہے عقیدے کو مضبوط کیجئے عقیدہ مضبوط کرنے کے لئے بہترین رجب کا مہینہ ہے اور آج کل جو موت ہمارے سر پر منڈا رہی ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھئے بلی مستند ہے سنت کے اعتبار سے انشاءاللہ معرفت بھی اس مہینے میں آپ زیادہ ہوگی کیونکہ خود آپ رجب کی دعام پڑھتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں جو تسے سوال کرتا ہے تو اسے بھی دیتا ہے جو تھوڑا مانگتا ہے تو اسے کسیر دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا نہیں مانگتا تو اس کو بھی دیتا ہے تو اس مہینے میں جا آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ خدا اور زیادہ امام اور معصومین کی معرفت آپ کو نصیب کرے گا ہم سب کو نصیب کرے گے اس دعا کے ساتھ کے خدا ہم سب کو دین آل محمد سیکھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت تو توفیق نصیب فرمائے پروردگارہ اس ماہ رجب کی تمام ولادتوں کی صدقے میں تمام حاضرین کی ہر دینی و دنیا بھی حاضر کو پورا فرما یہ کرونا وائرس اس طرح کے جو عذاب الہی تمام دنیا پر آرہے ہیں پروردگارہ بحق امام محمد تقی علیہ السلام اور رجب کی بہترین ولادت امام علی علیہ السلام کی آنے والی ان کے صدقے میں پروردگارہ تمام مومنین کو اس آفت و اس بلہ سے اپنی حضور امان نصیب فرما پروردگارہ جو بے اولاد ہیں نو تاریخ گزری ہے شہدازہ علی ازغر باب الحوایج کی ولایت ولادت گزری ہے پروردگارہ جو بے اولاد ہیں اس باب الحوایج حضرت علی ازغر کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد فرما پالنے والے جو صاحب اولاد ہیں اس مولود کے صدقے میں ان کی اولادوں کو دشمنان اہلی بیت کے شرصے محفوظ فرما پالنے والے تجھے باستہ محمد والے محمد کا تمام مزرگوں کو تمام والدین کو اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما جو بے روزگار ہیں پروردگارہ اس رجب کی مہینے کی برکت اور آئیمہ علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں تمام مومنین کے رزق اور مال میں اولاد میں خیر و برکت عطا فرما جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما جو برسر روزگار ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما پالنے والے یہ رجب کا مہینہ ولایت کا مہینہ پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کو اگر ہماری کوئی کوتائی اگر کیا ہماری تو کوتائی ہیں کوتائی ہیں پروردگارہ ہماری جو بھی کوتائی ہیں امام زمانہ علی صلی اللہ کی نظر سے ان کو صرف نظر فرما پالنے والے ہمیں امام زمانہ کے پسندیدہ بندوں میں سے قرار دے پالنے والے ہمیں امام زمانہ کے انصار عوان میں شامل فرما اور جب امام کا ظہور ہو ہمیں ان کے انسار وان میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم